ہیلو ایوریون ویلکم بیک ٹو میچ چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ڈسک سینڈوچز کی ریسیپی تو ریسیپی کو پورا ضرور دیکھئے گا یقیناً آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اور اس کو آپ کو کسی بھی ٹائم پر بنا سکتے ہیں ریہائیٹی پر بنا سکتے ہیں اور رمضان آ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ اس کو آرام سے بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سے اور بہت ہی جھگتر سے سینڈوچز ریڈی ہو جائیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سے پہلے اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ پلیز سبسکرائب کر لیں اور میرے ویڈیوز اگر پسند آتی ہے تو اس کو لائک بھی کر لیا کریں یہاں پر میں نے لے لیا ایک مکس میں بول ہاف کپ کے جتنی میں نے پیاز ایڈ کی ہے ہاف کپ شملا مرچ اور ہاف کپ کماٹر اور ساتھ میں پانیر آپ چاہیں تو اس کی جگہ بوائل چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ایک ٹی سپون کے جتنی لال میرچ کا پاوڈر دھنیا پاوڈر زیرہ اور ساتھ میں حلدی اور ساتھ میں ایک ٹی سپون کے جتنی کرش پونی جنجر گارلک پیسٹ نمک یہ ایڈ کر کے اور پھر ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو میں نے بریڈ لے لی ہے دو بریڈ سلائسز لیے ہیں اور اس کو میں کٹ کر لوں گی کسی کٹر کے ساتھ یا کسی لیڈ کے ساتھ بھی آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں ایک تھوڑی بڑی لے لیں اور اس کے اندر کی ایک چھوٹی سی لیڈ لے کر اس کو آپ کٹ کر لیں ایک برتن میں جو ہم نے سبزیاں اور پانیر کو مرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس کو ہم پکائیں گے اس میں نے ایڈ کیا ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو ہائی ہیٹ پر پکائیں گے تاکہ یہ ایک سٹرا جو وارٹر ہے سبزیوں کا وہ ڈرائے ہو جائے اور جب ہم سینڈوچز میں اس کو اسیمبل کریں تو یہ سوک ہی نہ ہو پانی چھوڑ کے جو بریڈ ہے وہ بلکل سوفٹ ہو جاتی ہے اس طرح سے وہ نہیں ہوگی ایک سے دو منٹ کے لیے بس ہم اس کو کوک کر لیں گے اور یہاں پر ایک گول لے لیتے ہیں اس میں سوس بنا لیتے ہیں یہاں پر ایک ٹیبل سپون کے اٹنا چیپ ہے اور ساتھ میں ایک ٹیبل سپون کے اٹھنی میو ہے اس کو ہم میکس کر لیں گے میاں نیز اور کیچپ کو میکس کر کے اور ہم ایک سوس بنا لیں گے اور سوس کو ہم اس کے اوپر سپریڈ کر لیں گے سب سلائس پر اچھی طرح سے اور پھر جو ہم نے ایک راؤنڈ شیپ میں کٹ کر کے بریڈ رکھی ہوئی تھی اس کو اس کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کے اوپر سٹک ہو جائے اور پھر پنیر اور سبزیاں اس کے اوپر رکھیں گے اور چیڈر چیز اس کے اوپر سپریڈ کر لیں گے آپ چاہیں تو کوئی اور چیز بھی یوز کر سکتے ہیں موزریلا یا پیزا چیز لے کے نیاں پر میں چیڈر چیز یوز کر رہی ہوں اس سے اس کا ذائقہ اور اچھا آتا ہے اور اب اس کے اوپر ہم ڈرائی ہابس سپرنگل کر لیں گے اوریگینو میں نے یہاں پر سپرنگل کیا ہے آپ چاہیں تو میکسر بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایک پین لے لیں گے اس کو میں تھوڑا سا آئل کے ساتھ گریز کر لوں گی توا لے لیں آپ گریز کر کے اور پھر یہ تینوں سینڈوچز جو ہم نے بنا کے رکھے ہیں اس کے اوپر سیک لیں گے لو ہیٹ پہ اس کو سیکنا ہے اس کو رکھ کے اور اس کو کور کریں گے تاکہ اس کی جو چیز ہے یہ اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے بلکل میڈیم سے لو ہیٹ پہ اس کو پکانا ہے اور یہ چیز اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے گی اور نیچے سے لائٹ گولڈن کلر اس کا آ جائے گا مزیدار سے یہ سینڈوچز بنتے ہیں اس کو ایک بار آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور ملوں گی آپ کے ساتھ ایک اور نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا میرے ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں ٹھینکس فور وچنگ ٹیک کیئر اور ب corpse بے با سوال با سوال بس طریقہ موسیقی